ہیلو اسلام علیکم ڈیر فرینڈز یو آر ویلکم تو مائی چینل اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں یہ تیاری اچھی چل رہی ہوگی آج ہم ایڈی ایمز دیکھنی جا رہے ہیں جو کہ سی ایس ایز اور ون ڈے ایگزیمز میں پوچھے گئے ہیں میں نے وہی سے لیے ہیں اور آپ لوگوں سے یہی روکیسٹ ہے کہ آپ ان ایڈی ایمز کو بائے ہارٹ لرن کریں تاکہ کسی بھی ایگزیم میں کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ون ڈے ایگزیمز میں جو انگلیش کا پوچھن ہوتا ہے اس میں پانچ تین چار ایڈی ایمز ضرور ہوتے ہیں اور سی ایس ایز میں تو پورا پورا کوسن ہوتا ہے ایڈی ایمز کے اوپر تو اگر ہم ان موسٹ فریقونٹلی آسٹ ایڈی ایڈی ایمز کو دیکھ لیں اور ان کو ہم یاد کر لیں تو ہم اچھا پروفارم کر سکتے ہیں تو دیفرینس میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈی اچھی لگتی ہے اور میری تھوڑی سی افرٹ آپ لوگوں کو اس کے سکھانے میں کیمیابی دلا دیتی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس لائک اٹ اگر آپ لوگوں کی علم اضافہ ہوتا ہے اور آپ لوگ سیکھتے ہو رو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو بد ہوٹ ویسٹنگ انی ٹائم لیٹس اسٹارٹ شلوی اوکی اٹی esti esti esix ہم لازٹ ٹائم ہم نے اٹی فائر تک ایڈی امز دیکھے تھے اور آج ہم دیکھیں گے اٹی سکس سے آنا صورت تو ہمارے پاس 86 ہے beat the record جس کا مطلب ہے to do better than ever before میں اس کے پچھلے ریکارڈ توڑ دینا اس کا مطلب ہے 87 bed of roses کہتے ہیں na life is not bed of roses پہلے تو میننگ دیکھ لیں بعد میں سنٹرس بنا دیتے ہیں جس کا مطلب ہے pleasant situation of comfort میں اس کے ہر وقت اچھی چیز اور اچھے گمان میں ہونا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اپنے طریقے سے اور اس کا سنٹرس آپ بنا سکتے ہیں کہ life is not bed of roses but there are stony rocks and stones آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی اپنے طریقے سے بنا سکتے ہیں 88 کا دیکھتے ہم bed of thorns یہ اس کے ہی opposite میں آگیا ہے اس bed of roses کے opposite یہ ہی ہے bed of thorns جس کا مطلب ہے a situation of extremely difficult 89 آہ دیکھتے ہم be in once bonnet to be crazy about something وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات حضم نہ ہونا ایک بات دوسرے کسی کے ساتھ شیئر کرنا اس کو کہتے ہیں be in once bonnet جب تک وہ دوسروں تک وہ بات نہیں فیلاتا مزا نہیں بتاتا تب تک اس کو مزا نہیں آتا تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں be in once bonnet 90 دیکھتے ہم beggar description یہ پوچھا گیا ہے css میں بھی اور one day exams میں بھی جس کا مطلب دیکھتے ہیں a person with nothing in a value or a substantial جو ہے weak آپ کے لئے weak person جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کو کہہ سکتے ہیں bigger descriptions 91 دیکھتے ہیں bail the cat taking first step at personal risk جس کا مطلب ہے 92 دیکھتے ہیں bend the truth جس کا مطلب ہے not to speak the entire truth اس کے پورا کا پورا سچنا اگل دینا 93 دیکھتے ہیں between scala and cherub disc scala and cherub disc جس کا مطلب ہے between two difficult situation اس کا ایک 4 idiom بھی ہے let me recall it between the deep between the devil and the deep blue sea جی یہ idiom اور وہ idiom جو میں نے ابھی آپ لوگوں میں بتایا اس کا سیم مطلب ہے 94 دیکھتے ہیں between the اچھا یہ نہیں چھے لکھا ہوا تھا میں نے دیکھا نہیں between the devil and the deep sea یہ والا اور یہ والا the same ہی ہے between two difficult situation 95 دیکھتے ہیں big cheese important person in every society there is one or more than one big cheese 96 دیکھتے ہیں big draw a huge attraction or attention 97 دیکھتے ہیں big fish influential person young people they are mostly in politics you will find a very big fish people who get their interested well accomplished 98 دیکھتے ہیں big gun again again یہ big gun اور big fish یہ سیم ہی اس کی میننگ ہے which is an influential person bird of passage جس کا مطلب ہے one who comes occasionally جو کبھی کبار وہ کہتے ہیں once in a blue moon اس کا دوسرا idiom بھی ہم کہہ سکتے ہیں once in a blue moon کبھی کبار ملنے آنا دکھائی دیکھائی دینا ہمارا ہنڈریٹ ہے برز آئے ویو جس کا کہتے ہیں سن سنی خیز جو آپ آور ویو کہہ لیں نظارہ کے لیں برز آئے ویو 101 دیکھتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم 100 تک پیچھے جو ہے idioms پچھلے پاس میں کر کے آئیں 100 تک تو آپ لوگوں سے یہی رکیش ہے کہ آپ لوگ وہ بھی دیکھیں اور یہ وہی idioms ہیں جو کہ mostly پوچھے گئے ہیں one day exams میں css میں اور میں آہ hopefully i can say that two or three can repeat every year in different exams ہیر ہم 101 دیکھتے ہیں برز آفیدر فلوک ٹوگیدھر یہ پورا idiom یہ ہے برز آفیدر فلوک ٹوگیدھر جس کا مطلب ہے people with the same idea characteristics and interest have same fellows have same اندھا جو ہے وہ اندھوں کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے اس کو اگر ہم اسے میں define کریں برز آف سے برز آف سیم فیدر فلوک ٹوگیدھر یہ complete idiom یہ ہی ہے خیر 102 دیکھتے ہیں برز آف سیم فیدر اچھا یہ لکھا ہوا ہے برز آف سیم فیدر فلوک ٹوگیدھر پیپل آف سیم سوٹ اور پیپل آف سیم انٹریسٹ پیپل آف سیم میننگ جن کا مطلب ایک ہی ہو interest ہی ہو ہمشہ اپنے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں جیسے cigarette پینے والے دوست ہو جو بناے گا وہ ہی بناے گا جو اگلا cigarette پی رہا ہوگا میں ایک ایک example دے رہا ہوں آپ لوگ کہیں بھی اس کو relate کر سکتے ہیں کسی بھی ایک سینٹنس بنا کر 103 دیکھتے ہم برڈ سال ٹوگیدر similar people tend to associate with each other اچھا یہ جو تین ہم نے دیکھیں 1001 102 103 یہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہی idioms ہیں 104 دیکھتے ہم bite one's lips control one's anger 105 دیکھتے ہیں bite the bullet اچھا یہ ایک very important idiom ہے یہ آیا بھی ہوا ہے میرے خیال میں SPSC کی screening test میں آیا ہوا تھا یہ والا جس کا مطلب ہے to enter with resignation upon a difficult course of action کہ میں اس کے ریزائن لے لینا لیکن کوئی political influence میں نہ آنا اس کو ہم کہتے ہیں کہ bite the bullet کہ سیاستدانوں کے اثر اور رسوک میں نہ آنا لیکن اس کی بجائے ریزائن دے دینا ہم کہتے ہیں کہ he did a bite he did bite the bullet 106 دیکھتے ہیں bite the dust اچھا یہ bite the bullet ہے اور یہ bite the dust ہے اس کا مطلب ہے to be defeated کہتے ہیں دھول چٹانا اس کا مطلب یہ ہی ہے bite the dust 107 ہے black sheep یہ very common idiom ہے کئی مرتبہ one paper exams میں آیا بھی ہے جس کا مطلب یہ person who is regarded as disgrace of his family team ی ٹیم ای ٹی سی 108 blaze the tail blaze means کے آگ لگانا اور tail مطلب دم آپ کسی بھی starting point کو کہہ سکتے ہیں to start a moment begin a new understanding blind LA یہ بھی پوچھا گیا ہے میں نے خود witness کیا یہ ایک پیپر میں blind LA جس کا مطلب یہ situation in which no further progress can be made and آج کا ہم آخری دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ 110 blind date جس کا مطلب ہے a meeting between a girl and a boy who have not met before جو پہلی date ہوتی ہے پہلی ملاقات ہوتی ہے اس کو آپ کے سکتے ہیں blind date جو کہ پہلے تک جان پیچان نہ ہو اور ملنے جا رہے ہوں اس کو کہہ سکتے ہیں ہم blind date تو difference فیلال اتنا ہی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا اگر سیکھا ہے تو please share it like it اور subscribe it تو فیلال اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ